ڈریکٹ جس طرح پریزن ویر میں وہ بیٹھے اور وہ پہنچ گئی وہاں پر اس دوران کوئی مقدمہ کوئی ایف آئی آر کسی حوالات میں جانا تھانے میں جانا کوئی ضابطہ پورا ہونا یہ ساری قانونی کاروائی کس طرح یہ سارے عمل کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں بنیادی طور پر تو ایک سو چوالیس لگی ہوئی ہے دفعہ یہاں پر آپ کو پتا ہے اب تک تاریخی طور پر جتنے پرچے درد کی ہیں بلکہ ایک سو چوالیس کی خلاف ورزی پر تو یہاں سیون ایٹی اے کے پرچے بھی ہو گئے ہوئے ہم نے اس کا عامباد بھی دیکھا اور لاہور بھی دیکھا تو میرا جاتا خیال ہے پتہ نہیں ہے وہ ایک جیک سو پوزیشن میرے پاس نہیں ہے لیکن پرچے غالبان انہوں نے دفعہ سو چوالیس کی خلاف ورزی پر کاٹ دی ہیں ایک سو اٹھاتی دفعہ لگتی ہے اس کے اوپر اور 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 بنیادی طور پر یہ گرفتاری شہدوسی کا سناخاصہ اپنا کہ وہاں وہ لے کر گئے ہیں ورنہ تو پروسیجر آپ کو یہی ہے کہ پولیس نے پکڑنا ہے پولیس نے لے کر جانا ہے اور وہ میجیسٹرٹ کا انوال میں ہے نظام تو لازوی ساتھ چلتا ہے جی سوئی اچھا یہ بتائیے کہ فراد علی شاہ مرسل ٹیلی فون لائن پر موجود تھے سینئر قانون دان ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف ورزی پر جب ایک سو اٹھاسی میں پرچا ہوگا تو یہ نون بیلیبل ہو گیا ہے اب اس کی زمانت اتنی آسانی سے نہیں ہو سکے گی یہ بات درست ہے جی بالکل جیسے میں نے یہ بیسا ہی ہے اگر آپ اٹھا کر دیکھیں یہاں تو سیون ایٹیے لگ گیا ہے یہاں ایک سو چوالیس سو مزاگ ہو گیا ہے ابنان غان صاحب کا جو جو پچھلے دنوں پروٹیکٹیو بیل میں نے پرسو کروائی ہے وہ اسلام آباد میں ایمان کے اوپر خالی ایمان کے اوپر انہوں نے سات ایٹیے بھی لگا دی ہیں تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ جو نگران حکومت پنجاب کے اندر ہے یہ سات ایٹیے بھی لگا دیں اس کی اوپر ساتھ لیکن عدالتیں آپ کے ساتھ کافی کوپریٹ کرتی ہیں تعاون کرتی ہیں انصاف دیتی ہیں ریلیف دیتی ہیں آپ کو تو امید ہے کہ اور امید ہے کہ حضرت صدیق صاحب اس معاملے میں بھی عدالتیں جو ہیں ان رہنماؤں کی گرفتاری کے لیے بھی اگر آپ رجوع کریں گے تو وہ فیصلہ کریں گی بہتر اچھا فیصلہ کریں گی تاریخی طور پر تو جتنا انصاف پاکستان مسلم لیگ نور کو ریکارڈ پر ملتا رہا ہے وہ تو شاید کسی جماعت کے اور اتنا مقدر میں نہیں آیا میں نے تو نہیں دیکھا تھا کہ جہاں جتنا زبردست انصاف ان کو ملا ہے اور وہ تو آپ کے سامنے ہے اب حمزہ کی اگر آپ کو یاد ہوگا حمزہ نیا پکڑنے گیا تو گھر بیٹھا ہی تھے ان کے پروٹیکٹر بیل آ گئی تھی اور پروٹیکٹر بیل آئی سے ملی ہے عمران خان صاحب کو دیکھے جب تک شکل نہیں دیکھ لی عدالت کے سامنے پیش ہی ہوئے عدالت نے اپنے سامنے کھڑا نہیں کیا اور ایک کیس تو ایسا تھا کہ جس میں نے صرف واپس لینا تھا اور لیکن اس کے لیے بھی عدالت نے صرف حاضر صرف دستوں کی شنافت کے لیے بھی بلالیا وہ بھی انہوں نے بتا دیا کہ دستوں میں بقاعدہ کیے گئے ہیں ہم نے پھر صرف یہی اعتق نہیں ہے آپ کو یاد ہونا چاہیے ساتھ دار کا ہی پتا ہونا چاہیے آپ کو سلمان شہباز کا ہی پتا ہونا چاہیے پھر ہم نے کئی ایسے معاملے دیکھے ہیں جو بیلے مریم میں جا کر جاپنے ایپ کے تفاتر پر افلا کیا تھا آپ لوگوں کو اندازہ ہی ہے کہ وہ توڑ پھوڑ اور کیا کچھ ہوئی ہے تو یہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ شاید اپنا پاکسترل تحریک انصاف کو کوئی ایڈوانٹیج یا ایج ہے تو مجھے تو ابھی دیکھ کوئی بھی ایک کیس اچھا حضرت صرف آپ نے خود ہی ذکر کر دیا تو اس کے تھوڑا سا واضح کیجئے گا کہا یہ جا رہا تھا کہ آپ نے عمران خان صاحب کے جیلی دسخت کر دیئے درخواست کے اوپر اور پھر آپ نے اس کو تسلیم بھی کر لیا کہ یہ خان صاحب نے نہیں کیے جیلی دسخت یہ آپ نے کیے ہوئے ہیں اس کے باوجود دالت نے آپ کی معذرت قبول کرتے ہوئے آپ کو جو تھا درخواست واپس لینے کی اجازت دے دی حالانکہ وہ بہت سال لوگوں کی تشریح یہ ہے کہ اس پر تو بقاعدہ جیل سازی کا اسی طرح کا مقدمہ ہونا چاہیے تھا سزا ہونی چاہیے تھی جیسے کوئی وسیعت نامے پر غلط دسخت کرتا ہے حالف نامے پر غلط دسخت کرتا ہے یا کسی بیانے پر دسخت غلط کر دیتا ہے یہ تشریح درست یہ کہا جا رہا ہے میں اگر اجازت دے دیں گے جواب میں پتہ نہیں آپ نے کہا آپ کو کس نے یہ کہ دیا میرا خیال آپ کوٹ میں تو تھے نہیں یہ جو باتیں آپ نے ساری کہہ دیں آپ کو کس نے hear کہ یہ ہوا ہے جو کوٹ میں تھے نا سمجھے کوٹ میں کیا معاملہ ہے جی جی پتائیئے سر میں نے اسی لئے آپ سے سوال کی ہے اسی لئے آپ سے سوال کیے آپ نے تو پھکڑ کے ساری چھڑ کٹھی کر دیہ سر میں نے تو سوال کی ہے سر صدیق صاحب آپ إیک سین illusion قانوندان ہے آپ سمجھتے ہیں میں نے ایک سوال کیا ایسا ہے آپ کا میں نقل ہے حیات قبر کرتا ہے وہاں پر نائم صاحب بھی تھے ہماری ٹیم موجود تھی وہاں پر کوٹ کے اندر ہی ان کا پتہ تھا اور ان کے سامنے امنار خان صاحب نے کہا میں نے یہ حضر صدیق کو رسٹرکشن دی تھی کہ یہ واپس لے لے اور سائن ہونا اور اس کے بعد دیکھیں میں صرف اس کی حد تک نہیں ہے میں نے تو پروٹیکٹیو بیل پہلے جو فائل کی تھی جسید علی باقر نجی صاحب کا کچھ دن پہلے اور وہ چونکہ پورٹ پہ ٹائم لی نہ پہنچ سکے ادم پیروی وہ خارج ہو گئی تھی اور پھر جو پرسوں میں نے بیل کروائی ہے میں نے اسی دسکتوں کے ساتھ پرسوں بھی میں نے بیل کروائی ہے تو دسکتوں والا ایشو ایسا نہیں ہے وہ تک کنفیوزن جان کے کریٹ کیا جاتا ہے تاکہ اصل چیز سے حالات اور واقعات اٹھ جائے یعنی توجہ ہٹ جائے یہ تو بڑا سیمپل سا ایشو ہے اپنی مرضی کا وقیل کرنا اپنی مرضی کے چوائس کا کرنا اگر یہ کام اس طرح شروع ہو جائے تو پھر وقالت اللہ ہی حافظ ہے اچھا اب مجھے بتائیے گا اب یہ لوگ جو پہنچ گئے جیل واپس اسی موضوع پہ آ جاتے ہیں یہ لوگ جو جیل پہنچ گئے اب ان کی رہائی کے لیے کیا ہو سکتا ہے کیونکہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو اس کی وقالت بھی کرتے ہیں عمران خان صاحب کی وقالت بھی کرتے ہیں تو اب آگے لیگل پرسیجر کیا ہونا چاہیے کیا ہوگا دیکھیں ایک بات پاکستان تحریک انصاف نے یہ ایک علامتی جو ہے نا احتجاج شروع کیا اور انہوں نے قانون کے سامنے آپ نے آپ کو سرنگوش سوالے سے کیا کہ وہ آگے کیا ہیں آ کر گرفتار کرنا یہ ایک ایجیٹیشنل پولیٹکس کی ابتدا کی ہے پہلے تو خالی جل سے جلوس ہوتے رہے ہیں اب اس کا طریقہ کار یہ ایک سو چوالیس کی خلاف برزی ہوئی ہے وہ قدمہ ہوگا اور اس کے بعد زمانتیں ہونی ہیں اب زمانتیں لینے ہیں ابھی تک پارٹی نے کوئی فیصلہ نہیں کیا جب جیل برو تحریک کا فیصلہ کر لی ہے اس کا مطلب ابھی زمانت کا کوئی فیصلہ نہیں ہے راجہ خورم صاحب میرے صاحب یہاں پر موجود ہیں آپ مسلم لیگ لائرس پارم کے رینما بھی ہیں مرکزی رینما ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیٹینشن آرڈر جاری ہو رہے ہیں اور ان کی اطلاع کے مطابق ڈیٹینشن آرڈر جاری ہو سکتے ہیں دیکھیں آپ کو یاد ہوگا پچیس مہی کا پچیس مہی کو بھی اس وقت اور میں حیران اس بات میں ہوں اس وقت پتے ہیں آپ کو کہ پنجاب کے اندر ایک نگران حکومت ہے پنجاب کے اندر اس وقت نگران حکومت ہے اب نگران حکومت بھی اگر سیاست کر رہی ہے وہ اپنی جگہ ہے ڈیٹینشن آرڈر دینے کا مقصد یعنی کس نگران حکومت کا کیا تعلق ہے نگران حکومت کیا کرے اگر لیڈر خود آگے پریزن وین کے اندر بیٹھ جائیں اس کے اوپر چڑ جائیں کہ ہمیں گرفتار کرلو ہمیں لے چلو تو نگران حکومت کیا کرے اس میں اس کا کیا قصور ہے وہ گھر سے پکڑ کے لائیے سر نہیں نہیں میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں میں تو بڑی سمپل سی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ نگران حکومت کا نہ یہ میڈیٹ ہے نہ یہ کرنا چاہتی ہے ڈیٹینشن آرڈر آپ کو یاد ہے کہ پچیس مہی کو جاری ہوئے تھے اور کوئی دو ہزار کے قریب تھے اور اس وقت ڈیٹینشن آرڈر کے حوالے سے کوٹوں میں جانا پڑا کوٹوں کی باتیں نہیں ماننی انہوں نے ریلیز نہیں کیے اور کوئی ریزن کوئی نہیں تھا اور اس کے لئے اتنی جنگ لڑی کہ کنٹیمٹ کے نوٹس جاری ہوئے تو تب جا کے ڈیٹینشن آرڈر دو ہزار کے قریب تھے تو وہ دیٹینشن آرڈر کا استیار ہے وہ دیٹینشن آرڈر جاری کرے اور دیٹینشن آرڈر کو جب وہ فیصلہ ہی نہیں ہوا کہ آپ کے بزمانتے کرانی ہے یا نہیں کرانی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ وہ تو زیادہ کیا اس طرح کا کام کریں گے تو زیادہ آسان کر دیں گے اس بات کو دیٹینشن آرڈر میں تو ان کا ارادہ یہ ہے نا کہ لوگوں کو گھروں میں بند کریں گے لیکن گھروں میں جب بند کریں گے آپ جب ان کے گھروں کو دیٹینشن کریں گے تو وہاں تو زیادہ کام کرنا پڑے گا آپ کو یعنی ابھی تو جیلوں کے اندر تو پھر بھی ہے کہ آپ کو جنری فورس اسی کا ساتھ رکھ لیں گے لیکن جب گھر میں دیٹینشن آرڈر کو آپ جاری کریں گے تو پانچ سے پولیس والے رکھ لیں ہوگے جیل میں بھی رکھا جا سکتا ہے دیٹینشن آرڈر کے دار جیل میں بھی رکھا جا سکتا ہے وہ جیل میں میں تو بتا رہا ہوں لیکن کتنا ہے کہ جیل میں آپ کو بھی پتا کہ چھاسی ہزار کی تعداد ہے ابھی بیچے ہی کو تقریباً تیس ویسد آور کراؤڈڈ ہے پتہ نہیں یا تو سپیشل جیلیں بنائیں گے یا اسمان سے لے کے آنے گے بہت شکریہ